برٹنگ کے بعد ایران میں بھی بڑا سیاسی اُلٹ پھیر ہوا ہے صداروادی یعنی ریفارمسٹ مسود پیزشکیان نے ایران کے راجپتی چناؤں میں صدر بننے کے چناؤں میں الیکشن میں صحیح جلیلی کو ہرا دیا ہے وہ سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کے قریبی مانے جاتے ہیں مسود پیزشکیان کو سہلا پوائنٹ تین میلین ووٹ ملے جبکہ جلیلی کو تیرہ پوائنٹ پانچ میلین ووٹ مل سکتے ہیں ہم آپ کو مسود پیزشکیان کے بارے میں کچھ خاص فیکٹس اور باتیں بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایران کے ہونے والے اگلے پریسیڈنٹ آخر ہیں کون ایران کے تخت پر ان کے بیٹھنے سے کیا فرق پڑ سکتے ہیں ان کے پاور میں آنے سے کیا بھارت کے ساتھ ایران کے رشتوں پر کوئی فرق پڑے گا اور کیا وہ اسرائیل کے خلاف نرم رویہ اپنائیں گے اور غازہ کے لیے لڑ رہے ریسٹنس گروپس کی مدد میں ایران کی طرف سے کیا وہ کچھ کٹوٹی کر دیں گے چلیے سب کچھ جانتے ہیں آزاد بولیڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے چینل کو سبسکائب نہ کیا ہو تو کر لیں یہ رہا کیو آر کوٹ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آدل خان آزاد کا عداب قبول کریں مسود پیزشکیان پہلی بار پریسٹنٹ کے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوئے تھے بلکی دوہزار گیارہ میں انہوں نے پہلی بار صدر کے گرسی کے لیے پرچہ بھرا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنی امیدواری واپس دے لی تھی پیزشکیان کی پہچان ایک اداروادی ایک ریفارمسٹ نیتا کی ہے اور وہ سابق صدر حسن روحانی کے قریب مانے جاتے ہیں وہ پیشے سے ہارڈ سرجن رہے ہیں اور کئی سالوں تک میمبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں ایران کے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران پیزشکیان نے سخت ہجاب قانون کو آسان بنانے کا وعدہ کیا تھا یہی مانا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں ایران میں رہنے والی فیمینز کا بہت زیادہ سپورٹ اس الیکشن میں حاصل ہوا ہے پیزشکیان انتیس ستمبر سن انیس سو چون کو ایران کے مہاباد میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ایک ازیری تھے اور ماں ایک کٹ وہ ازیری زبان بولتے ہیں اور لمبے وقت سے ایران کی مائنورٹیز کی آواز خود بھی اٹھاتے آئے ہیں مسود پیزشکیان ایران کے کنگ ریزا شاہ جو پہلے کبھی کنگ گواہ کرتے تھے ریولوشن سے پہلے ریزا شاہ کے دور میں ایرانی فوج میں بھی رہے تھے پیزشکیان انیس سو اسی میں جب ایران کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو مسود نے جنگ کے دوران زخمیوں کا علاج کیا جنگ کے بعد وہ کارڈیو سرجری کے ایکسپرٹ بن گئے ایک ہارڈ سرجن کے طور پر پیزشکیان نے تبریز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ہیڈ کے عوضے پر کام کیا سال انیس سو چورانوے میں ایک کار ایکسڈن میں ان کی بیوی فاطمہ مجیدی اور ایک بیٹی کی موت نے انہیں توڑ گیا حالانکہ انہوں نے خود کو سمیٹا اور پولیٹکس کے لیے تیار کیا پیزشکیان نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی اپنے دو بیٹوں اور ایک بیٹی کی پروریش انہوں نے اکیلے ہی ٹویٹر پر اپنے بائی ڈیٹا میں وہ خود کو ایک ہسپنڈ ایک والد اور ایک دادا بتاتے ہیں پیزشکیان نے بیوی کی موت کے تین سال بعد پولیٹکس میں انٹری لی ایران کے سابق صدر محمد ختامی کے دور حکومت میں وہ ہیلپ منسٹر بنے تھے پیزشکیان پر ختامی کی سوچ کا کافی اثر دیکھنے کو ملا ختامی بھی موڈریٹ نیتا تھے انہوں نے سلمان رشدی کے خلاف جاری ایران کے پتوے کو بھی ختم کر دیا تھا حالانکہ سال دوہزار انیس میں آیت اللہ خامنین صاحب نے اس پتوے کو پھر سے ایکٹوپ کر دیا تھا اب پیزشکیان کے لیے پریسیلنٹ بننے کے بعد کیا کچھ ابھی تک تو میں نے ان کی اس کی حکم اب ان کے سامنے کیا کیا مشکلات کھڑی اور کیسے وہ ان سے نفٹیں گے پیزشکیان کو کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا خاص طور پر ایران کی فورن پولیسی کو لے کر جبکہ بہت سے ملک نے امریکہ سمیت ایران پر سینکشنز لگا رہے تھے ایران میں سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنین صاحب کا دب دبا ہے کوئی اس سے انکان نہیں کر سکتا ہے خاص طور پر امریکہ کے خلاف ایران کی رکھ کے معاملے میں جو خامنین صاحب کا رکھ اسے کوئی پار نہیں پاسکتا پیزشکیان اسے اسرائیل حماس کانفلیکٹ اور لیبنان سے لے کر یمن تک ہزباللہ اور ہوتھی جیسے گروپوں سے کچھ ٹینشن جیسے مددوں پر تکراؤ ہو سکتا اپنے صداروادی رکھ کے باقی پیزشکیان نے یہ شیوٹی دیا کہ ان کے دورے حکومت کے دوران ایران کے شیعہ جو پورا ایک دھرم تند ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو یہ وہ ویسے ہی چلے وہ سپریم کمانڈر کو سبھی نیشنل انٹریسٹ کے معاملوں میں پوری طریقے سے ساتھ رکھیں گی ان کے ساتھ رہیں گی ایران کی جو اکنومی پوری طریقے سے اپاہت بنا دی گئی اس کو لے کر وہ ویسٹن ورلڈ سے رشتے صدار سکتے ہیں ایران سے یعنی کہ ویسٹ کے ہو سکتا ہے امریکہ کے رشتے صدار چاہتے ہیں اگر پیزشکیان چاہیں گے اور انہیں آزادی مل گئے پیزشکیان نے اپنے کیمپین کے دوران ایران کے ویسٹرن ملکوں کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کی بات کہی اور یہ خامنائی صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کے تحت روس اور چین کے ساتھ کلیبریشن کے لیے جلیلی جو اب ہار گئے ان کی جو پرادمیتہ تھے ان میں سے ایک بڑا بدنا ہوتی ہے لیکن ان کا اور ان کا تھوڑا بہت نظریہ ایک لیکن زیادہ تر معاملوں پر رخ علیتہ ایسی اٹھکلے ہیں کہ پیزشکیان دوہزار پندرہ کے پرمانو سمجھو دیکھو نیوکلئر ڈیل کو بھی آخری شکل دے سکتے ہیں اس میں ایران پر لگائے گئے کچھ انٹرنیشنل بینس میں ہیر مل سکتی ہے یعنی وہ ایک طریقے سے اس بات کا اہد کر سکتے ہیں ویسے امریکہ سے کہ ہم کبھی بھی نیوکلئر بم نہیں بنا بھارت میں ایران کے ایمبیزڈر ایران الہی نے نتیجہ آتے ہیں الیکشن کے اور اس سے پہلے ایران کا رف بتا دیا تھا انہوں نے کہا ایران اور بھارت کے بیچ جو فورن پولیسی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چاہیں کوئی بھی پاور میں آئے چاہیں کوئی بھی پاور سے جائے امرہیم رئیسی کی موت سے پہلے بھارت کے ساتھ جو چاہ بہار پورٹ کو لے کر ڈیل ہوئی تھی وہ بھی قائم رہے گی باقی بھی بھارت کے ساتھ تمام تعلقات قائم رہے گی تو یہ سب کچھ مسعود پرزشکیان کے بارے میں کچھ خاص باتیں جو ہم نے آپ کو بتا دی امید یہ کرتے ہیں جو آپ کو پسند آیا اور آزاب انڈیا کو ناکیا سکتا ہے پکر میں اور اپنا بہت خیال ہے خوش رہے ہیں سلامتے ہیں